سٹنٹ بازوں کے لئے میرا واضح یہی رہا کہ دیوال ناٹ بی سپیرڈ انی باڈی فاؤنڈن ڈوئنگ دیوال ناٹ بی سپیرڈ دیوال ناٹ بی سپیرڈ ہے دیوال ناٹ بی پینلائز اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے پیرنٹس کو بھی میری ایڈوائز ہے کیونکہ جو سٹنٹ بازی کرتے ہیں میں نے پایا گیا کہ وہ تین ایجرز ہی ہے تین ایجرز کا جو ڈیل ہے ان کے پاس ہوتی نہیں ہے اور وہ میری ایڈوائز رہے گی کہ وہ جو ان کے پیرنٹس ہیں ان کے لئے بھی وہ سزا کے بیدار ہو سکتے ہیں اور دیکھ ٹو کین بی پوٹ بہنڈ باز ٹریفیک کمانین کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے اپنی ذمہ داری سے باگتے ہیں ناظرین جب ایک کوم جو ہے بیدار ہوگا جب ایک کوم اپنی ذمہ داری نبائے گا تب ہی جو ہے لوگوں میں اویرنس ہوگی تب ہی سڑک خادثاتے ہم بچ سکتے ہیں آج اسی سلسلے میں آج اسی سپی ٹریفیک رولر کشمیر نے ایک سپیشل ڈرائیو جو ہے ماغام میں یہاں ڈرائیو یہاں پہ ارگنیز کی اور یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ اسی سپی ٹریفیک جو ہے خود یہاں پہ سڑک پہ ہے اور یہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے ٹریفیک کمانین کو عملے میں لائے اور زمینی سطح پہ جو ہے ٹریفیک کانون کو اسٹیبلش کیا جائے ہمارے ساتھ جو ہے اس سپی ٹریفیک رولر کشمیر اس وقت موجود ہے ہم ان سے بات کرنے کی پوشش کرنے گا اور آج اسپیشل ڈرائیو کے حوالے سے بھی جانا چاہیں گے سر بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لئے سر آج جو یہ سپیشل ڈرائیو یہاں پہ ماغام میں آپ نے ارگنائز کی سر کیا خاص مقصد اس کا مقصد جو ہے ہمارا جو جو آور لوڈنگ ہے اور پلس سکول بسز جو ہے جو الیگل تریقے سے جہاں پہ چل رہی ہیں اور وہ ریشٹر بھی نہیں کئی بسیں وہ فیٹنس بھی نہیں انشورنس بھی نہیں اور ہم لوگ ان کو کرپ کرنے کٹل کرنے کے لئے یہاں پہ آئے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ سکول بسز میں شکایت آئی تھی کہ وہ آور لوڈڈ ہو کے بٹھا ابھی بھی ہم لوگ انہیں گاڑی سیز کیے اور دوسری دو تین گاڑیاں بھی ہم لوگ چیک کر رہے ہیں ان کے دوکومنٹ بھی چیک کر رہے ہیں مین مقصد ہمارا یہاں پہ آنے کا یہی ہے کہ ہمارا جو انتنسٹی آب جو ترافک جو ایکسیڈنٹس ہیں جو ہوتی ہیں اس کے ساتھ ان کو کٹرول کرنا ان کو کنٹیل کرنا اور پبلک کو بھی ایک آویرنس لانی اور کانسل کرنا اور از ویل از دو کمیوٹر از ویل از دو درائیور ان کو بھی ہمارا کانسل کا ایک مقصد رہتا ہے ویرنس کے تھو اور یہاں پہ ہم لوگ اسی مقصد سے آتے ہیں so that they can come to know about the rules and regulation of traffic but they have to follow تو یہی ایک مدبودہ رہتا ہے ہمارا اور انفیکٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ خاغ ایریا کو بھی کور کی ہم لوگوں نے اور ہم لوگ بیروا سائٹ میں بھی ہوتے ہوئے آتے ہوئے یہاں پہ ماغا میں ہم پہ بیٹھے ہوئے ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہی ہمارے ساتھ میں ہیں ہمارے ایس اوز بھی ہیں یہاں پہ اور یہ ڈرائیور ہمارا کوئی چل رہا ہے صبح سہی ہم لوگ کر رہے ہیں اس میں اور ہماری یہ کوشش رہی گی کہ ہم لوگ maximum awareness جو ہے ہمارے ڈرائیور حضرات جو ہیں ہمارے ڈینیجر جو ہیں ہمارے جو پبلک ہیں so that they will be aware about their rules جو ہیں جو ان کو فالو کرنا ہے اور strictly ہم لوگ ان کو adhere کروائیں گے so that ہمارے جو accidents ہیں جو accident کے جو سبب ہوتا ہے وہ کام ہو جائے سر اس سپورٹ پہ جہاں پہ ابھی آپ کھڑے ہیں یہ ناربل تنگ مرک جو ہے روڈ میکسم جو بھیجی رہتا ہے ٹورسٹ کے حوالے سے ٹورسٹ سیزن بھی سٹارٹ ہو ہے تو سر کیا کہنا چاہنگے جو ہمارے ینگ جنریشن ہیں جیادہ تر پر پکنک سپورٹ کی طرف آپ جاتے ہیں آج لیکن جو ہے سیفٹی گیرز ویداؤ ہلمٹس یا پھر ویداؤ جو ہے ڈاکیمنٹس بھی گاڑی یہاں پہ چلاتے ہیں تو سر ان کے لیے کیا خاص میسیج ہے ہم نے کم سے کم ویداؤ ہلمٹ اس وقت کوئی پیچاس سے سٹ چلان کیے ہوئے ہیں اور دی آب بین بریف دی آب بین کانسل اور میری یہی ایک ان سے ایک ایڈوائز ہے کہ آپ لوگ جو بھی گیرز ہیں آپ کے سیٹ بیلت آپ کا جو ہلمٹ ہے بیکاس دی آر منت ایزا سیفٹی ایزا سیفٹی میجر رہتے ہیں اگر آپ لوگ اس کا یوز کریں گے ریگلر یوز کریں گے آپ اگر کوئی ایکسیجن کا سبب بھی بنتا ہے آپ وہاں پہ انجری بھی نہیں ہوگا اور آپ کا جو فیٹلٹی ہے اس کا ریٹ بلکل کم ہو جائے گا آہاں پروائیڈڈ ایف یو آر ویرنگ دا سیٹ بیلت ایز ویلہ ہلمٹ کیونکہ ہلمٹ پہننا بہت ہی لازمی ہے اور اس سے ہماری جان بچ سکتی ہے سر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو پیرنٹس سے ان پہ خاصی ایک ذمہ داری آئی دی کیونکہ وہ اپنی ڈینیجر بچوں کو جو ہے ویڈاوٹ ان کی ڈیل نہیں ہوتی ہے ان کو گاڑیاں دیتے ہیں ان کو بائک دیتے ہیں کتنی امپورٹنٹ ذمہ داری ہے کہ ایک سوسائٹی ہمیں آگے آنا چاہیے آپ نے ابھی دیکھا ابھی ہم لوگوں نے ایک سکوٹی ایک سیز کی ہے اس نے ابھی تک اپنی ایج جو ہے to get the ڈیل وہ اٹین نہیں کی تھی بچ ان سپائر ڈیوڈ آئیوڈ وہ درائیوڈ آئی جو کر رہا تھا اور اس کی گاڑی جو ہے ہم نے سکوٹی وہ سیز کی ہے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جتے بھی ہمارے پیرنٹس ہیں ان سے بزرگ ہیں ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ انٹرل انلس چیلڈرن اٹین دے ایج آف گیٹنگ دے ڈیل ان کو دیجئے کیونکہ ان کو پیشن ہوتا ہے تو سٹنٹ بازی کرنے کا پیشن ہوتا ہے اور ان فیک وہ جو بھی سٹنٹس کرتے ہیں وہ اپنے کرتے ہیں وہاں پہ فیس بک پہ چڑھاتے ہیں اور جو ہمارا یوٹ ہے وہ بھی انکریج ہویا تھا اور وہ بھی دے سو سٹارٹ دوئنگ دوز ایکٹیویٹیز دو آرڈ ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ان کو خطرے سے خطرے سے خالی نہیں ہوتی اور ان فیک کئی بار دیکھا گیا کہ دے میٹ بھی دن ایکسیڈنٹ اور ان کی فیٹلٹی ہوتی اور جان بھی جاتی ہے سٹنٹ بازوں کے اخلاق کیا ہر سٹپس لیے جا رہے ان کیوچر بھی کیا ہمیں ایکشنل دیکھنے پر ملیں گی سٹنٹ بازوں کے لیے میرا واضح یہی رہ گا کہ دے والناٹ بی سپیرد انی باڈی فاؤنڈ اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے پیرنٹس کو بھی میری ایڈوائز ہے کیونکہ جو سٹنٹ باز ہی کرتے ہیں میں نے پایا گیا کہ وہ ٹین ایجرز ہی ہے ٹین ایجرز کا ڈیل ہے ان کے پاس ہوتی نہیں ہے اور وہ میری ایک ایڈوائز رہ گی کہ وہ جو ان کے پیرنٹس ہیں ان کے لیے بھی وہ سزا کہ وہ سزا حق دار ہو سکتے ہیں اور دیکن بھی پیرنٹ دیک تو بہت سکتے ہیں بہت بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں اسے سکتے ہیں ایسے سکتے ہیں یہاں پہ مجھو تو جن کا وضاعتنگ یہی کہنا ہے جو سٹنٹ باز ہے ان کو بکشا نہیں جائے گا یہاں پہ پیرنٹس کو بھی زیمہ داری ہے کہ وہ سامنے آئے اور وہ بھی جو ہے اپنا رول اس میں آدھا کریں کشمی نیو سرس کے لیے ماغام بڑھ گام سے مہسن خان